دیکھیں اس کا کارڈ ہم نے نکال دیا ہے باہر اور اس کے جو باقی پارٹس ہیں وہ سائیڈ پر کر دیا ہے یہ اس کا فرنٹ چوہ نا وہ سائیڈ پر کر دیا ہے اس کا کور ہے اور اس کا جو بیک سائیڈ ہے تو سینٹرل کارڈ نکالا ہے میں اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں ایک ایک بلاسپ نظر آ رہا ہے اور دوسرا یہ سپارک ہوئے ہو رہا ہے تو دو ایجی بی ٹی ہے لگے ہوئے ہیں اور دو یہ نیچے لگے ہیں تو یہ ایجی بی ٹی ہم چیک کریں گے دیٹیل کے ساتھ اور اس کا جو پیچھے ڈرائیو سرکٹ ہے یہ آئیس ہی لگی ہی ہے اس کے علاوہ باقی جو کمپونٹ لگے ہوئے ہیں یہ چیک کریں گے انشاءاللہ اور اس کے جو بھی مسائلیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس میں ٹاپ پہ یہ پاور سپلائی کا کارڈ لگا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گے دیکھیں یہ کارڈ ہے جی پاور سپلائی کا تو ہم نے اس کو باہر نکالا ہے اور یہاں پہ یہ والے جو دو ٹرمینل ہیں پوزٹیف اور ڈیگیٹیف 300 ڈیسی جو ہے نا یہاں پہ ان ہوتے ہیں اور فردر یہ چوپنگ کرتا ہے سپلائی پاور سپلائی ہے اس چھوٹے کارڈ کے اندر جو تین طرح کی سپلائی جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہو رہی ہے ایک اس کی جو چار طرح کی سپلائی بلڈ اپ ہو رہی ہے ایک ٹونٹی فور وولٹ آؤٹ ہوتے ہیں یہاں سے دوسرے ففٹین وولٹ آؤٹ ہوتے ہیں یہاں سے دیسرا یہ ہے کہ نیگیٹیف ففٹین وولٹ ہیں اور چوتھے فائی وولٹ ہیں اور ایک گراؤن کی کیبل ہے تو یہ دیکھ لیں اس میں یہ آئیسی لگی ہوئی ہے یہ ایفیٹی لگی ہوئی ہے موسفیٹ کے 3878 اور باقی یہ آئیسی لگتے ہیں کہ آئیسی اس میں کون سے استعمال ہو رہی ہے آئیسی کا نمبر کچھ صحیح طرح سے ویزبل نہیں ہے تو یہ اس میں لگا ہوئی ہے جی کہ گولٹی ریگولیٹر ہے پانچ وولٹ کا ریگولیٹر ہے یہاں ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سیون آئین ون فائی ہے نیگیٹیف ٹونٹی فائی وولٹ کو یہ نیگیٹیف ٹونٹی نیگیٹیف ٹونٹی فیفٹین وولٹ میں یہ کنورٹ کرتا ہے اور یہ جو ریگولیٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹونٹی فائی وولٹ کو پانچ وولٹ کے اندر کنورٹ کرتا ہے تو پانچ ویفٹین، نیگیٹیف ٹونٹی فائی وولٹ اور ٹونٹی فور وولٹ یہ تین طرح کی سپلائیس کے اندر سے آؤٹ ہو رہی ہے اور ایک گراؤنڈ کی کیبل ہے چار کیبل ٹوٹل لسکی ہیں یہ جو دو کیبل باہر سے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک ریڈ ہے اور ایک جو ریڈ والی کیبل ہے یہ ہمارے بریج کے پوزٹیف سے کنیکٹڈ ہے اور جو بلیک والی ہے وہ نیگیٹیف سے کنیکٹڈ ہے پوزٹیف نیگٹیف ہم یہاں سپلائی کرتے ہیں یہاں پہ تین سو وولٹ اور جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے مختلف طرح کی سپلائی ادھر سے آؤٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی اس کارڈ کو انپٹ دیئے سپلائی نیگیٹیف 300 وولٹ اور اب اس کی آؤٹ پٹ ہم ٹیک کریں گے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی اوپٹ میٹر کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا نیگیٹیف پوائنٹ ہے اور یہ دیکھیں پسٹ پوائنٹ پہ ہم نے لگایا ہے جہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں نظر آ رہے ہیں میٹر کی اوپر ٹھیک ہے جی یہ پسٹ پوائنٹ ہے اور ابھی جو ٹیکنڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم ٹیک کرتے ہیں دیکھ لیں یہاں پہ 14.8 یعنی کہ جہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ جو ٹھیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں نیگیٹیف فیفٹین وولٹ ہے جو میری نیگیٹیف سپلائی اس کارڈ کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ جہاں پہ آ رہی ہے اور جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں پانچ وولٹ 4.9 مطلب 5 وولٹ کے قریب پہ پانچ وولٹ ہے اور جو لات والا پوائنٹ ہے مطلب نیگیٹیو ہے یہ گراؤنڈ ٹرمینل ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا تو یہ اس کی پاور سپلائی والا کارڈ اس کا ہوکے ہے اور باقی دیکھیں یہ ایجی بیٹی آپ کو بلاسٹ نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ پٹی ایک جنب بلاسٹ نظر آ رہی ہے ایجی بیٹی اور اس کے نام باقی یہ بلی جو ایجی بیٹی ہیں یہ جو ایجی بیٹی ہیں وہ بیک سائیڈ پہ لگی ہیں تو وہ بھی ہم چیک کریں گے اور یہ یہ ریپلیس کریں گے اور کارڈ کو انشاء اللہ ہوکے کر کے پھر آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ والا ایک ایٹ سے کم نے نکال دیا بائیٹ اس کا بریج ریموف کیا ہے اور ایجی بیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری ایجی بیٹی فیزیکل ٹھیک ہے لیکن اندر سے شارٹ ہے تو یہ پرنٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں پرنٹ اس کا چلا ہوئے اور اس سائیڈ پہ دیکھ لیں کہ یہ آئی جی بیٹی بلاسٹ ہوئے 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 تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے جو باقی معاملات ہیں سرکٹ کے کو چیک کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کی جو ڈیٹیل وہ شیئر کرتے ہیں دوستو اس کے اندر ایک چاپر لگتا ہے یہاں پہ آئی فیکنسی کا جو ہمارے آئی سی کی آؤٹپٹ جو ہے نا وہ فیکنسی ہماری جو آتی ہے اس کو آئی جی بیٹی کو آپریٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پہ آتی ہے اور اس چاپر میں آکے ڈیسٹیبیوٹ ہو جاتی ہے چار الگ الگ سائٹ پہ تو جو ڈیسٹیبیشن ہوتی ہے تو چار وائننگز ہیں اس کے اندر الاد 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 وائننگز ہیں تو اس میں چاپر ہم نے نکالا ہے باہر ایک وائننگ ڈسکنیکٹڈ تھی تو یہ دیکھ لیں آپ یہ جو ایک وائننگ ہے یہ ڈسکنیکٹڈ تھی تو اس کو ابھی ہم نے ایک ایکسٹرنل لیڈ لگا دی ہے اس کو ہم یہاں پہ کنیکٹ کر لیں گے یہ دیکھ لیں یہ چاپر کی ریٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چاپر ہے جی ہمارا 25 اس کے جو ٹرننگ ہے وہ انپوٹ والی ہیں اور 15 15 اس کی آؤٹپوٹ والی ہیں تو اس کو رپیئر کر کے ہم لگائیں گے یہاں پہ تو اس کے بعد پھر فردر اس کی جو سرکٹ چیک کریں گے اور فائنلی آئی جی بیٹیس میں لگائیں گے اور فردر اس کی جو ہے نا وہ فائنل ٹیسٹنگ کریں گے دوستو اس کا جو چاپر ہے وہ ہم نے رپیئر کر دیا ہے اس کی جو وائننگ تھی وہ بہال ہو گئی ہے اور اس کو جو نے انسٹال کر دیا ہے ہم نے اس کے اندر پی سی بی کے اندر انسٹال کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا پرنٹ کہیں کہیں سے ڈیمیج تھا وہ ہم نے رپیئر کر دیا ہے تو ابھی جب ہم اس کی پاور ہم یہاں پہ سپلائی لگاتے ہیں انپوٹ لگاتے ہیں تو یہ ملی آئی سی ماری جو ہے نا وہ نکال دی رہی اپنا جو ہے نا وہ آؤٹپٹ نہیں نکال رہی الیون اور فورٹین کے اوپر تو آئی سی کے ہم چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی آؤٹپٹ چیک کرتے ہیں کہ آؤٹپٹ اس کی جو ہے نا وہ بہال ہوئی ہے یا کیا شروع کے حال ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور پرابلم ہے پیچھے سرکٹ میں ہم چیک کریں گے اور اس کے بعد فردر جو ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کس وجہ سے ماری آئی سی آؤٹپٹ نہیں نکال رہی دوستو دیکھیں اس کی جو خراب والی آئی سی ہے وہ ہم نے باہر نکال دی ہے اور اس کی جگہ پہ ہم نے نئی آئی سی انسٹال کر دی ہے اور اس کی جو نے وہ سولڈنگ بہترین ٹھیکی سے ہم نے کر دی ہے ایس ایم ڈی آئی سی کو جب بھی آپ اتارتے ہیں اور دوبارہ لگاتے ہیں تو اس کے پرنٹ کا تھوڑا سا وہ ایکسٹر کےئر کیجئے تاکہ نیچے سے اس کا پرنٹ ڈیمیج نہ ہو اس کی رپیرنگ تھوڑی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے رپیرنگ کرنے میں تو دیکھ لیں اس کی جو انسٹالیشن ہے وہ ہو چکی ہے اور اس کو ہم نے پاور دی ہے سپلائی کے تھوڑھ جہاں جہاں پہ جتنے والٹیجز لو والٹیجز آنے چاہیے وہاں پہ مل رہے ہیں اس کو سرکٹ کو اور ابھی دیکھیں اس کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ میٹر کے اوپر آپ چیک کر لیں یہ دیکھ لیں تھرٹی نائن کلوارڈز کے ساتھ یہ اپنا کام کر رہی ہے اور تمام کی تمام آئی جی بیٹیز کو جو فیکنسی ملنی چاہیے وہ اپنی جگہ پہ صحیح مل رہی ہے اور یہ سرکٹ الحمدللہ اپنا کام جو ہے نا وہ صحیح طرح سے کر رہا ہے ابھی اس کے اندر فائنلی اس کی کلیننگ کر کے اور اس کی سروس کر کے فائنلی اس کو ہم جو آئی جی بیٹی انسٹال کریں گے اور اس کے بعد فردر اس کو جو ہے نا وہ ٹیسٹنگ کریں گے یہ والا بورڈ جو اس تو تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں خراب خراب تھی وہ شارٹ تھی کوئی برن اٹھتی کوئی بلاس تھی کوئی وہ ڈیمیج تھی وہ ہم نے چینج کر دی ہیں اس کے اندر جو ہم نے کام کیا ہے وہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ ایک تو یہ والا اسی خراب تھا ہمارا ٹری ایٹ فور سکس یہ آؤٹپٹ نکالتا ہے آسیلیشن کرواتا ہے ہماری آئی جی بیٹی کو یہ ہم نے چینج کر دیا ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ پرنٹ ڈیمیج تھا آہ اندر والی سائیڈ سے یہ پرنٹ ہم نے باہر سے کنیکٹ کر دیا ہے دو اور آہ اس کے آئی جی بیٹی ہم نے چینج کی ہیں یہ چاروں آئی جی بیٹی خراب تھے اور آہ ڈرائیو کے اندر کچھ کمپوننٹ خراب تھے آہ فیفٹین اوم کے اور فائی پوائنٹ ون اوم کے ریزسٹر جو ہے نا وہ آہ ایک یہ والا پیٹ اور آہ ایک یہ والا یہ ہم نے چینج کر دی ہیں یہ ہم نے نئے لگا دی ہیں ٹھیک ہے جی اور آہ اس کے علاوہ اس کی جو آہ چاروں آئی جی بیٹی ہم نے چینج کر دی ہیں اور ابھی اس کو ہم پاور دیں گے اور اس کی جو نا وہ آہ آہ اوتپوٹ ہم چیک کریں گے کہ آہ اوتپوٹ اس کی کیسی آ رہی ہے جو دیکھیں جی ہم نے اس کو پاور آن کیا ہے اور اس کارڈ کو ٹو 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 وولٹ انڈ ہو رہے ہیں بریج کی اوپر اور بریج ریکٹیفائر سے جو ہے نا وہ آہ تین سو پندرہ وولٹ اس چھوٹے والے سپلائی والے کارڈ کو آ رہے ہیں اور یہ آگے لو وولٹیجز یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں اور یہ ڈسٹیبیشن ہوتی ہے تمام کے تمام سرکٹ کو اور فائنلی یہ آئی سی ماری اوپورٹ نکالتی ہے اور ساتھ پیرلل میں یہ جو آہ تین سو وولٹ ہیں یہ ہمارے چھوٹے کیپیسٹر لگے ہوئے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیریز پیرلل کا کمبینیشن ہے تو یہ سارے کے سارے کیپیسٹر چارج ہوتے ہیں اور ہماری آئی جی بی ٹی کے اوپر پاور آتی ہے اور آئی جی بی ٹی فردر آگے جو آنا وہ ٹرسفارمر کو اور آئی فرکنسی ریکٹیفائر کو دیتی ہے اور فائنلی ہماری آئی اوپورٹ یہاں پہ نکلتی ہے تو یہ آئی اوپورٹ ہم چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جی 64 وولٹ یہاں پہ اویلیبل ہو چکے ہیں اور یقین ان یہ پلانٹ ابھی ویلڈنگ کرنے کے کابل ہو چکے ہیں اس کارڈ کی سمبلنگ دوستو کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو ہم نے باڈی کے اندر فٹ کر دیا اور سارے کنیکشن اس کے جو آنا وہ کنیکٹ کر دی ہیں آہ سوچ کے آگے وہ آہ ویریبل کے اور اس کے جو آئی لیڈی کے کنیکشن ہے پاور سپلائی کے کنیکٹر ہیں اور فین کے تو اس کی جو آنا وہ پاور آن کرتے ہیں اور اس کے اوپورٹ چیک کرتے ہیں کہ اس کی اوپورٹ جو آنا وہ کیا صورتحال دیکھیں جی پاور آن کر گیا ہم نے یہ دیکھ لیں فین اس کا آن کر رہے اور ابھی یہ میٹر کی پر ہم اس کی آؤپورٹ چیک کرتے ہیں اس کی جو آؤپورٹ ٹرمینل ان کی اوپور تو یہ دیکھ لیں آؤپورٹ اس کی اوپورٹ اس کی اوپورٹ ہو چکی ہے اور ابھی اس کی ہم ویلڈنگ چیک کریں گے ویلڈنگ کی صورتحال دیکھتے ہیں چیک کریں گے بیلڈنگ سلوپرین پہ بھی اس کو دیکھ لیں موسیقی موسیقی دیکھ لیں کہ سارا راڈم نے اس کی اوپر ختم کر دیا اور بہت اچھی پرفارمنس ہوگی ہے اس کی اگر ایسی پرفارمنس چاہیے تو آپ کو انٹریکٹ کر سکتے ہیں رپیرنگ کے والے سے اگر کوئی گائیڈلین چاہیے تو آپ کو فی اف کاسٹ ہم جانا ہے کمیٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ فری گائیڈ کیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں